ہلو نمسکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل جکے ڈی پی پارک پر دوستو اپنے راجستان کی کسان اندولنوں کی چرچہ کر رہے تھے اس میں سے اپنے بیجولیا کسان اندولن پڑ چکے ہیں آج کا اپنا کسان اندولن ہے بینگو کسان اندولن دوستو راجستان کے کسان اندولنوں میں بیجولیا کے بعد یہ ہے دوسرا سب سے مہتوپرون کسان اندولن ہے بینگو کسان اندولن ارثات جب بیجولیا میں کسان آندولن پرارم بھوا تو بینگو کے کسان بھی بیجولیا کے کسانوں سے پروتسائیت ہوئے اور بینگو کے کسانوں نے بھی اتے دکھ لاگ باگ بیٹھ بگار لگان کے ویرود میں آندولن کرنے کا اندرہ نے لیا کیونکہ یہ ان سے پروتسائیت ہو گئے دوستو تھوڑا سا اس کے بارے میں چرچہ کریں تو بینگو اس تھان جو ہے وہ پہلے بھی لوڑا کے اندر تھا اب وہ ارتمان میں چٹوڑ گڑ میں پڑتا ہے بینگو کے اندر بھی دا کر جاتی کے کسانوں نے ہی سب سے زیادہ اندولن کیا ارثات بیجولیا اور بینگو دونوں ہی ٹھکانوں کے اندر دا کر جاتی کے کسان ادھیک ماطرہ میں تھے تو دا کر جاتی کے کسانوں نے ہی اندولن کیا تھا دوستو بیجولیا کی طرح یہ بھی میوار ریاست کا پر تھمسرنی کا ٹھکانہ تھا ارثات ہم نے پڑھا تھا کہ بیجولیا جو ہے وہ بھی میوار ریاست کے انترگت آ تھا بینگو ہے وہ بھی میوار ریاست کے انترگت آتا ہے ارثات یہ ہے میوار ریاست کا ایک چھوٹا سا پر تھمسرنی کا ٹھکانہ تھا دوستو اس آندولن کی اگر بات کریں تو یہ بیجولیا کی طرح اتنا لمبا چھوڑا تو نہیں چلا لیکن ایک سمید سمیہ کے اندر چلنے والا مہتوپرون کسان دالو اندر اس کی جو کچھ یہ گھٹنائیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس سے پرتیک پریقشہ میں کوئی نہ کوئی پرسن جو ہے وہ آتا ہی رہتا ہے دوستو اس آندولن کی شروعات کی بات کریں تو بینگو کسان آندولن 1921 ایسیو میں پرارم ہوا تھا اور 1925 ایسیو میں سماپت ہو گیا تھا ارثات یہ مہتر چار ورس تک چلنے والا بہت ہی مہتوپرون کسان دالون تھا دوستو اگر بینگو کے اس سمیہ کے تھاکور کی بات کریں تو اس سمیہ تھے تھاکور انوپ سنگھ جب یہ آندولن سماپ شروع ہوا تب سے لے کر سماپتی تک یہی تھے ارثات یہ جنجٹ نہیں ہے کوئی دو چار اپنے کو یاد کرنے ہی نہیں بیجولیا کی طرح ہے صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اس سمیہ آندولن کے سمیہ بینگو کے تھاکور تھے تھاکور انوپ سنگھ جو کی میواڑ ریاست کے انتر گھتاتے تھے یعنی بیجولیا اور بینگو کے اندر دو سمانتہ ہیں یہ اپنے کو تیان رکھنی ہے ایک تو یہ کہ بینگو میں اور بیجولیا میں دونوں میں ہی داک کر جاتی یہ کسان ادھیک تھے اتہہ داک کر جاتی یہ کسانوں نے آندولن کیے تھے اور بیجولیا اور بینگو دونوں ہی میواڑ ریاست کے پر تھمسرینی کے ٹھکانے تھے آئیے دوستو اس بھی جو بینگو کسان اندولن کے بارے میں اور چرچہ کرتے ہیں آپ نے دوستو بات ہے 1921 اسیسوی کی یہاں بینگو کے اندر دھاکڑ جاتی کہ کسان سروادک تھے دوستو 1921 اسیسوی میں یہاں ایک مینال نام کا ایک گاؤں پڑتا ہے چھوٹا سا وہاں سبھی کسان اکتریت ہوئے اور انہوں نے اپنی مانگو کو منوانے کے لیے اندولن کرنے کا ندرنے لیا ارثات سبھی کسان جو ہیں وہ ایک جھوٹ ہو گئے اور انہوں نے یہ نشچے کیا کہ اپنے ٹھکانے دار کے ویرد اندولنیں کریں کیونکہ اس سمیں بینگو کے اندر لگ بگ پچیس پرکار کے کر لیے جاتے تھے اس میں لاغ باغ بیٹھ بیگار لگان لاتا کنتا آدھی کئی پرکار کے کرسہ ملے تھے ان سبھی کی اپنے چرچہ جو ہے وہ بیجولیا کسان اندولن میں کر چکے ہیں اگر آپ اس اندولن سے جڑے ہیں تو میں اگر آپ نے بیجولیا کا ویڈیو نہیں دیکھایا تو آپ پہلے میرا ایک بیجولیا کا ویڈیو بنایا ہوا ہے تو وہ بیجولیا کسان اندولن کا ویڈیو آپ پہلے ضرور دیکھیں دوستو یہاں کے کسان اکتریت ہوئے اور اس سمیں بیجولیا کے اندر جو نیتریت ہے وہ کر رہے تھے ویجے سنگھ پتھک تو یہاں کے کسانوں نے بھی ویجے سنگھ پتھک کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ بھی ہمارے آندولن کا بھی نیترتو ہے کیجئے لیکن کہتے ہیں کہ ویجے سنگھ پتھک نے بتایا کہ میں توڑ گیڑ جیل سے فرار وائک کے دی ہوں اور میں پرتیکس روپ سے سامنے بھی نہیں آسکتا کیونکہ پتا نہیں مجھے کب یہاں جو ہے وہ سرکار جو ہے پرساسن جو ہے وہ مجھے لے جائے میں پرتیکس روپ سے سامنے نہیں آسکتا لیکن ویجے سنگھ پتھک کے کہنے پر ہی اس آندولن کا شروعاتی نیترتو ہے جو ہے وہ رام نارائن چودری نے کیا ارثات 1921 اسیو میں رام نارائن چودری کے نیترتوے میں یہ آندولن شروع ہوا مینال گاؤں سے دوستو دیان رہے کہ مینال جو ہے وہ ایک جل پرپات بھی ہے مینال ایک ندی بھی ہے اور یہ مینال جو ہے وہ بیلوڑا کے اندر برطمان میں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی ہے جہاں سے یہ آندولن جو ہے وہ شروع ہوا ساتھیو ایک سال تک یہ ہے آندولن سانتی پورن طریقے سے چلتا رہا بات آگئی 1922 اسیو میں کہتے ہیں کہ 1922 اسیو میں یہاں کے تھاکور کون تھے بینگو کے تھاکور تھے انوب سنگھ اور کسانوں کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا اور کسانوں کے سبھی مانگوں کو سویکار کر لیا گیا لیکن میوار ریاست نے اس سمجھوتے کو رد کر دیا اور اس سمجھوتے کا نام دیا بینگو کسان آندولن سے سمجھوتا بینگو کسان آندولن بینگو 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 بول سیویک سمجھوتا پٹواری 2011 میں پوچھا گیا یہ دوستو لیکن کسانوں کے دباؤ کے کارن میوار ریاست نے بینگو کی جانچ کرنے کے لئے کمیٹی کا کٹھن کیا سریمان ٹرنچ کے نیترتوے میں اس سمیں ٹرنچ جو ہیں وہ میوار ریاست کے بندوبست ادھکاری تھے انہی کے نیترتوے میں ایک ٹرنچ آئیو گھٹھیت کیا اور اس کو وہاں بینگو کے اندر بیج دیا کہتے ہیں کہ کچھ سمیں کے بعد ٹرنچ نے اپنی ریپورٹ بنائی اور اس نے ریپورٹ میں پیس کیا میوار کے اندر کہ یہاں بینگو کے اندر جو بھی کر لاغو کیے گئے ہیں وہ سبھی کر جو ہیں وہ جائجے ہیں دوستو کیوں کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی جیسے میوار ریاست کے انترگت آ رہا ہے بینگو تو یہ میوار ریاست کے جو بھی راجہ ہوتے وہ ان ٹھکانے داروں ان ریاست داروں کو یہ کھلی چھوٹ دیتے تھے کہ وہ اپنی اچھا کے انسار منمانے کر جو ہیں وہ کھسانوں سے جنتا سے وصول کر سکتے ہیں اتہ ہے ریپورٹ تو یہی آنی تھی کیونکہ یہ سب تو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے ہی ان کو چھوٹ دیر کی تھی ٹھکانے داروں کو کہ وہ کھسانوں پر اتیچار کریں اتہ ہے اس ریپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس نے ٹرنچ نے کہا کہ سبھی کر جو ہیں وہ جائج ہیں بینگو کے اندر کوئی دکت نہیں ہے اس بات سے بینگو کے جو کسان ہے وہ اور ادھک بڑھک گئے کہتے ہیں کہ ٹرنچ کی اسی ریپورٹ کے خلاف یہاں کے کسانوں نے ایک میٹنگ بلانے کا اندرینے کیا دوستو یہ ٹرنچ نے جو ریپورٹ دی تھی وہ دی تھی 1923 اسیو میں سومپی تھی تو 1923 اسیو میں ہی یہاں کے کسانوں نے ایک عام سبھا کرنے کا اندرینے لیا بات ہے 13 جولائی 1923 اسیوی کی ایک گاؤں پڑتا ہے گویند پورا گاؤں جو کی ورطمان میں بیلوارا کے اندر ہیں 13 جولائی 1923 اسیوی کو گویند پورا گاؤں کے اندر بینگو کے سبھی کسانوں نے ایک عام سبھا کائوجنے کیا ٹرنچ کی اس ریپورٹ کے خلاف اور جب اس بات کا پتا چلا ٹرنچ کو تو ٹرنچ جو ہے وہ سینہ لے کے آیا اور آکے پوری سبھا کو گھیر کے اور گولیاں چلانے کا آدھے سے دے دیا دوستو کہتے ہیں کہ اس میں دو کسان سہی دو گئے روپا جی دھاکڑ اور کرپا جی دھاکڑ ارثہ ٹرنچ نے گولیاں چلائی اور وہاں دو کسان سہی دوئے بینگو کسان اندولن کے اندر روپا جی دھاکڑ اور کرپا جی دھاکڑ جب اس بات کا پچا چلا ویجیہ سنگھ پتھک کو تو ویجیہ سنگھ پتھک یہاں آئے اور رام نارائن چودری کو نیترتوے کرتا پد سے ہٹا دیا گیا اور سویم نے نیترتوے کی جیمہ داری لی ارثہ یہاں سے 13 جولائی 1923 سے اس بینگو کسان اندولن کا نیترتوے کی جیمہ داری جو ہے وہ ویجیہ سنگھ پتھک نے سویم میں لے لی ارثہ یہاں سے نیترتوے کرتا بن گئی ویجیہ سنگھ پتھک لیکن کہتے ہیں کہ یہاں کی سرکار نے ویجیہ سنگھ پتھک کو 10 ستمبر 1923 کو گربدار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا اور پانچ ورس کا کاراواز دے دیا ارثہ ویجیہ سنگھ پتھک نے بینگو کسان اندولن کا نیترتوے ایک سمیت چھوٹے سے سمیہ کے لیے کیا لیکن یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ پرات پرثم جو نیترتوے کیا وہ تو رامنارین چودری نے کیا ویجیہ سنگھ پتھک کے کہنے پر پھر دوسری بار دوسرے چرن کے اندر بات کریں مان لو تو ہو گیا ویجیہ سنگھ پتھک اب آگے کی بات کرتے ہیں اب اس کسان اندولن کا نیترتوے میوار کی ہی ایک ستھانی ویکتی مانکے لال ورما نے کیا دوستو آپ کو دھیان ہو تو میوار پر جامندل کی ستھاپنا مانکے لال ورما نے کی تھی ارثہ جب بینگو کسان اندولن سے ویجیہ سنگھ پتھک کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کو دند دے دیا گیا کاراواس دے دیا گیا تب بینگو کسان اندولن کا نیترتوے تیس رچرن کے روپ میں مانکے لال ورما نے کیا ارثہ تین ویکتیوں نے اس کا نیترتوے کیا سروے پر ہم بات کریں گے تو رامنا ایران چودری ہو گئی اس کے بعد میں ویجیہ سنگھ پتھک نہیں کیا تھوڑے سے سمیں کے لئے اور پھر اب آگئے مانکے لال ورما کہتے ہیں کہ کچھ سمیں تک دو سال تک یہ اندولن چلتا رہا اس کے بعد میں 1925 ایسیو میں یہاں کی سرکار اور مانکے لال ورما کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا جس میں کسانوں کی سبھی مانگوں کو مان لیا گیا اور یہ ہے اندولن جو ہے 1925 ایسیو میں سماپت ہوا دوستو یہ ہے بینگو کسان اندولن جو کی ایک سوٹے سے سمیت سمیں میں ہونے والا دوسرا مہتوپورن کسان اندولن ہے اب اپنے اس کا ایک بار پھٹا پھٹ ریویزن کر لیتے ہیں دوستو بینگو کی کسانوں نے بیجولیا کے کسانوں سے پریریتھ ہو کر سن 1921 ایسیوی کے اندر مینال جو کی برتوان بھیل وڑا میں پڑھتا ہے وہاں پہ ایک سبا کی اور ویجے سنگھ پتھک کے کہنے پر اس اندولن کا نیتر تجھے وہ رام نارہین چودری نے کیا رام نارہین چودری نیم کا تھا نا سیکر کے رہنے والے تھے تو یہاں مینال سے یہ اندولن 1921 ایسیو میں رام نارہین چودری کے نیتر تجھے میں شروع ہوا اور کہتے ہیں کہ اس میں بینگو کے تھاکور تھے تھاکور انوپ سنگھ اور 1922 ایسیو میں تھاکور انوپ سنگھ اور یہاں کے کسانوں رام نارہین چودری کی مدیہ سمجھوتا ہوا جس سمجھوتے کو سرکار نے رد کر دیا اور اسے بول سیوک سمجھوتے کی سنگیا دی گئی اور بینگو کے کسان اندولن کی جانچ کرنے کے لیے میشٹر ٹرنچ کے نیترتوں میں ایک آئیوگ گھٹیت کیا گیا جس کو نام دیا گیا میشٹر ٹرنچ آئیوگ ٹرنچ نے وہاں کی آئیوگ بنہ کر ٹرنچ نے بینگو کی ریپورٹ پیس کی اور اس میں کہا کہ سبھی جو کر رہے ہیں وہ یہاں کی جائج ہیں تو کہتے ہیں کہ 1923 اسیسیو میں بینگو کے کسانوں نے گویند پورا گاؤں میں جو کی ورطمان میں بیلوڑا میں پڑتا ہے وہاں 13 جولائی 1923 اسیسیو کو ایک سباب لائی اور اس پر ٹرنچ نے گولیاں چلا دی اندہ دوند فائرے کر دیا وہاں دو کسان سہید ہو گئے روپا جی داکڑ اور کرپا جی داکڑ پھر رام نارین چودری کو ویجیہ سنگھ پتھک نے اس اندولن سے ہٹا دیا اور یہاں کا نیترتوی اوپیس لے لیا ویجیہ سنگھ پتھک نے ویجیہ سنگھ پتھک نے سویم اپ نیترتوی کیاب تو یہاں کی سرکار نے 10 سپٹیمبر 1923 کو ویجیہ سنگھ پتھک کو گیربدار کر کے پانچ ورس کے لیے جیل میں ڈال دیا پھر یہاں کا نیترتوی کیا مانکیلال ورمہ نے اور 1925 ایسیوں میں کسانوں مانکیلال ورمہ اور یہاں کی سرکار کے بیچ میں سمجھوتا ہوا اور یہ ہے اندولن جو ہے وہ سماپت ہوا دوستو پرشنوں کی بات کریں آنے والے پرشنوں کی بارے میں تو سیدھے سے پانچ سی پرشن یہ ہے اس میں سے ایک نمبر کی بیجول بینگو کسان اندولن کہاں سے شروع ہوا مینال سے شروع ہوا کب شروع ہوا 1921 ایسیوں میں کس کے نیترتوی میں رام نارہین چودری کے نیترتوی میں کس جاتی کے کسانوں نے اندولن کیے داکڑ جاتی کے کسانوں نے بینگو ورطمان میں چیتوڑگڑ میں ہے اس میں بھیلوڑا میں تھا یہاں کے تھاکور اس میں کون تھے تھاکور انوپ سنگ بول سیوک سمجھوتا کس سے سمندیت ہے بینگو کسان اندولن سے سمندیت ہے ٹرینچ آئیو کس کسان اندولن سے سمندیت ہے بینگو کسان آندولن سے سمندیت ہے روپا جی داکڑ اور کرپا جی داکڑ کس آندولن سے سمندیت ہے تو بینگو کسان آندولن سے سمندیت ہے اس کی تاریخ میں یاد رکھنی ہے کہ 13 جولائی 1923 کو گوویند پور گاؤں میں سبا چد رہی تھی وہاں پہ یہ سعید ہوئے تھے روپا جی داکڑ اور کرپا جی داکڑ ویسے بھی اپنے کو جان رہے گا کہ دونوں داکڑ جاتی سے سمندیت ہیں یا تو بیجولیا سے سمندیت ہوں گے اور یا بینگو سے سمندیت ہوں گے بیجولیا میں امنا پڑھا تھا کہ بیجولیا جو ہے وہ اے ہنسات میں کا آندولن تھا ارثات بیجولیا کسان آندولن میں کوئی بھی انسا نہیں ہوئی تھی اس آندولن میں تو کسی کے مرنے یا سعید ہونے کا سوال ہی نہیں یہ دونوں جو کسان ہیں وہ بینگو کسان آندولن کے انترکت سعید ہوئے اور اس کے بعد میں نیتر تے جہو دوستو تھوڑا سا دیان دیں تو بیجولیا کسان آندولن بھی تین چرنوں میں پورن ہوا تھا اور بینگو کسان آندولن بھی تین چرنوں میں پورن ہوا ہے یہ بہت چھوٹا سا سمن ہے لیکن پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی بات نیتر تے کیا تھا رام ناریان چودری نے نیم کا تھانا سیکھ کر کے دوسری بار ان کو اٹھا کہ ویجے سنگھ پتھک سوئم آگئے تھے 1923 کے اندر اور پھر 1925 تک مانکہ لال ورما نے نیتر تے کیا تھا دوستو یہ ہے بینگو کسان آندولن مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ایک جام میں اس ویڈیو سے باہر کوئی بھی کیسن پوچھا جا سکتا ہے آپ اگر اس کو پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو دو چار بار اس کو ریپیڈ میں دھیان کریں اور اگر آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے تو آپ کو ایک بار میں یہ یاد ہو جائے گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی آپ بینگو سے کوئی کیسن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جس سے ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے گی اپنے دو کسان آندلوں کے بارے میں چرچہ کر لیا ہے بیزولیا اور بینگو کے بارے میں اگلے ویڈیو کے اندر اب اپنے سیروہی کے سیکھا واتی کے اور ہاروٹی کے کسان آندلوں کی چرچہ کریں گے اس کے بعد میں اپنے ان کے آئے وے سبھی کیسنوں کا ایک ویڈیو بنا لیں گے دوستو ہمارے چینل پر ویزٹ کرنے کے لیے آپ سبھی کا بہت 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 دھنیواد آپ سبھی دوستوں کا دن منگل میں ہو جے ہن جے وارت